ہوئی دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج یہ عالم آ گیا ہے کہ وہ شخصیت جس سے پاکستان کے لیے انتہائی اپنی علالت کے دوران بھی اپنی اس ایک بخشکلات کے دوران بھی پاکستان کے لیے بہت ساری خدمات کی اور ہمیشہ سے وہ غیر متزازہ رہے اور شخصیت اور کوئی نہیں جناب وہ حضرت قائد عظم رحم اللہ ہے ایک شخص جس کا نام اور یا مقبول ہے سا انتہائی بدزوان انسان جس نے حضرت قائد عظم رحم اللہ کے لیے الفاظ استعمال کیے اس نے یہ تک کہہ دیا کہ حضرت قائد عظم اتنے مقبول نہیں تھے جتنا عمران جس کو آپ کل پرسوں کو میں نے اس کی شان میں قصیدہ پڑا تھا مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کو جاگ جانا چاہیے ایسے لوگ جو اپنے محسنوں کے اس کے لیے الفاظ سے یاد کرتے ہیں ان کا کلہ کمان کرنا ضروری ہے ان کے لیے سخت سے سخت الفاظ استعمال کرنے چاہیے سخت سے سخت اقدامات کرنے چاہیے اس شخص کی حمد کیسے ہوئی کہ اس نے حضرت قائد عظم اللہ علیہ السلام کا مقابلہ اس مندے کے ساتھ کیا جو اس ملک کو توا کرنے کے برپے ہے انتہائی دکھ اور تکلیف کی بات ہے میں آگا رفیش اللہ صاحب آپ کا احسان مند ہوں آپ نے میری توسی کی حضرت قائد عظم رحمت اللہ لے ہیں حضور اس ملک پہ احسان ہے ان کا ویسے تو ہماری تاریخ بھری ہے ہم اپنے موشنوں کے ساتھ یہی کرتے ہیں اگر آپ پڑھ کے دیکھئے تو آج اس کا پوتا یہاں موجود نہیں ہے آپ نے اکبر مکٹی کے ساتھ کیا کیا وہ شخص جو اس ملک کا انتہائی وفادار تھا بے دردی سے مار دیا گیا وہ شخص جس نے آج آپ کو اس قابل کیا کہ آپ اس ملک میں کلے بندوں سانس لے سکیں حالات حراب ہوتے ہیں آتے جاتے رہتے ہیں لیکن جناب سپیکر انتہائی دکھ کی بات ہے کہ حضرت قائد عظم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کسی کا مواصرہ کرنا میں نے آج تک بھی بس پارٹی کو حالانکہ زرفقار علی بھٹو صاحب شہید بہت بڑے لیڈر تھے لیکن میں نے کبھی ان کی زبان سے وہ الفاظ نہیں سنے جو مقابلہ کیا جائے حضرت قائد عظم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ نواز شریف صاحب کوئی دور آئے نہیں ہے اس ملک کے بہت بڑے رہنما ہیں لیکن پاکستان مسلم لیگ نون نے کبھی ان کے لیے یہ الفاظ استعمال لکھی ہے اس بدزبان شخص کو اس پارلیمنٹ کی طرف سے یہ پیغام جانا چاہیے کہ آئندہ اگر کسی نے کوئی بھی شخص اپنے مواصروں کے خلاف زبان دراجی کرے گا یا ان کا مقابلہ ان لوگوں کے ساتھ کرے گا جن کو دین کیا دنیا کیا اس ملک کا پتہ نہیں ہے جب قادیانیوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو قادیانیوں کی بات کرتا ہے جب وہ یہودیوں کے پاس کھڑا ہوتا آئے تو یہودیوں کی بات کرتا ہے جس کو یہ تک علم نہیں کہ دائیں ہاتھ سے پانی پینا ہے کہ بائیں ہاتھ سے پانی پینا ہے وہ شخص کے ساتھ آپ مقابلہ کرتے ہیں حضرت قائد عظم ریب اللہ علیہ کا جنابے والا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس اوریا مقبول کو ایک سخت پیغام جانا چاہیے اور آئندہ اس کو اس قسم کی باتوں سے اکشناب کرنا چاہیے ورنہ آپ اس کو یہاں اس حیوان میں پریولیج کمیٹی میں بلا کے اس کو سزا دیں تاکہ آئندہ کسی کو جررت نہ ہوئی ہمارے بوستوں کے ساتھ بات کرنے کی شکریہ جناب شیخ روحیل ایسگر صاحب آپ نے جس بات کی نشاندہی کی ہے یقینا یہ آپ کے جذبات ہیں یہی پاکستان کے بائیس کروڑ لوگوں کے جذبات ہیں جو آپ نے بانی پاکستان حضرت قائد عظم محمد علی جناح صاحب کے بارے میں تو یہ بڑا ایک سیریس بات آپ نے کی ہے تو یہ میٹر جو ہے میں پریولیج کمیٹی کو ریفر کرتا ہوں پھر آپ دیکھیں یہ پھر آپ دیکھیں یہ پھر میں نے یہ دے دیا ایک لیکن آپ جوابل جواب تو نہ کریں نا جی سائرہ بانو مختصر شکریہ سپیکر صاحب میں بکل شیخ روحیل صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتی ہوں اور شکریہ کہ انہوں نے موقع دیا مجھے ایک بات کرنے کا ابھی میں ایک اور چیز کی مضمت کر رہی ہوں کہ چند دن پہلے ایک شاید این پی کے سینیٹر ہدایت اللہ صاحب تھے انہوں نے سینیٹ میں کہا تھا کہ ناؤزب اللہ کہ یہ ساری غلاظت اس شخص کی پھلائی ہوئی ہے تو اس کو آپ کی پارٹی کے کرمانی صاحب نے جواب دیا تھا تو میں کہہ رہی ہوں کہ اس مضمت میں ان کو بھی شامل کر لیں اور جو سٹیپ اٹھانا ہے تو ان کو بھی کہہ دیں کہ ان کی بھی ہمت کیسے ہوئی کہ سر یہ آن ریکورڈ ہے جی جی آن ریکورڈ ہے کہ ان کے لیے یہ بولا تھا تو یہ مضمت میں سینیٹر صاحب کو بھی شامل کر لیں محترمہ یہ اپر ہاؤس کا معاملہ ہے ہم اپنے ہاؤس کی بات کرتے ہیں اپر ہاؤس کی بات نہیں ہے آپ ان کی بھی بات کریں کہ انہوں نے یہ کہا تھا دل دکھا تھا میرا بھی لیکن ہاؤس کے سامنے بات نہیں ہوئی ہے چلیں آپ تشریف رکھیں بہت تشریف بات ہے لیکن آپ نے جو بات کی وہ آ گئی question are let's go for the question are شیخ فیاض الدین صاحب شیخ فیاض الدین صاحب سر نہ جواب ہے نہ میں ہوں دونوں نہیں ہے جواب بھی نہیں آیا سر یہ سر یہ آج یہ power devian power devian سے کون سے grade 20 کے officer یہاں موجود ہیں سر آج کے question hour میں تقریباً بائیس question ہے جن میں سے دس کے جواب نہیں آئے رانہ ارادت صاحب ہیں یہاں پہ جی رانہ صاحب یہ فرمائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میمران اتنی محنت کے ساتھ سوال تیار کرتے ہیں اور اگر کوئی منسٹری جو ہے اس کا جواب نہ دے تو یہ تو بہت بری بات ہے it's contempt of the house سر بلکل اس میں جواب آنے چاہیے رانہ ارادت صاحب کو مائک دیں شکریہ جنبی سپیکر سر بلکل جو سوال کیے جاتے ہیں ان کے جواب آنے چاہیے اور اس میں منسٹری کو آپ direction جاری کر دیں کہ جو جواب ہیں وہ فوری اور promptly آنے چاہیے رانہ صاحب یہ بات تو پہلے ہو چکی ہے اب اس سے آگے بتائیں مجھے کچھ سر اس میں آپ نے direction جاری کیا ہے اس میں منسٹری کو چاہیے کہ اس پہ عمل کرے میں تو آپ کے ساتھ ہوں منسٹر صاحب کہاں پہ ہیں آپ میربانی فرما کر منسٹر صاحب سے contact کریں اور ان کو کہیں کہ house میں آئیں نہیں ٹھیک یہ دوسرا question Mudra 47 سیشن سے یہ آرہا ڈفر ہوتے جا رہے ہیں منسٹرز آپ خود نہیں آ رہے ہیں پارلیمنٹ سیکنٹی جواب نہیں دے رہے ہیں ڈپارلیمنٹ کو جواب نہیں بھیج رہے ہیں ڈپارلیمنٹ صرف پیسے بڑھاتی جا رہی ہے کرائے کیمتیں بجلی کے اور کوئی بات پوچھ ہو تو کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے آخر یہ کیا ہاؤس میں ایک طور پر ہاؤس کے اب تعریف بھی کرتے ہیں ہاؤس کو فعال بھی کہتے ہیں نا فعال بتا کیا کیا باتیں کرتے ہیں تو یہ سر اس پر آپ نوٹیس نے اور سر جو زہرہ بانو نے کہا میں اس کو سیکنڈ کر دوں قائد عظم کے لیے کوئی بھی کہے کچھ اس پر ایکشن لینا چاہیے سینیٹر ہو کوئی وہ ہم نے این پی کو ہم اپنی ملک وطن بارٹی سمجھتے ہیں سب کچھ ہے انہوں کا سینیٹر ہو کے قائد عظم کے لیے کہ پاکستان بنایا جب یہ ملک میں خرابی ہوئی ہے یہ تو مراسب نہیں ہے اور اس پر بھی ایکشن لینا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سیکنڈ قویسچن ہے منسٹری اف انرجی کا جس کا جواب نہیں آئے